اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بتا رہی ہیں جگ سوپ بنانے کا طریقہ جگ سوپ بنانے کے لئے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے اس میں ہے آدھا ڈی سپون نمک دو کائگول کالی میٹھے دو لونگ ایک اج رکھتا ٹکڑا ایک چھوٹی الائچی اور دارچینے کا ٹکڑا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دیسی مرگی کی دو سے تین بوٹیاں جو بوٹی ہڈی سمیت ہو یہ جگ سوپ بنانے کے لئے یہ چیزیں ہمیں درکار ہیں جگ سوپ ایک بہت پرانا اور آزمودہ ٹوٹکا ہے بہت ہی کمزور افراد کے لئے یہ سوپ بنایا جاتا ہے اور اس سوپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو کمز کم دس سے بارہ گھنٹے ہلکی آگ پر پکایا جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے لئے ہم نے ایک بڑے برطن میں پانی ڈال کر ابلنے کے لئے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور جب وہ پانی گرم ہو جاتا ہے تو اس پانی میں ہمیں ایک اور برطن رکھتے ہیں جس میں یہ تمام اجزہ ہوتی ہے یہ دیکھئے کس برطن میں ہم نے پانی رکھا تھا وہ پانی اُبل رہا ہے اور وہ تمام اجزہ ہم نے اس مٹی کے برطن میں ڈال دیئے ہیں اور مٹی کے برطن کے اندر یہ سوپ بن رہا ہے ہم نے ان اجزہ کے ساتھ ڈیڑھ کپ پانی ڈالا اور اسے ہم نے ڈائریکٹ آگ پہ نہیں رکھنا یہ جڑا پانی ویچ اُبلدہ پہ ہے نا کنی اسے پانی دے وچ اُبلدی کھل ہوتی ہے تو یہ سوپ بن دہ کھل ہوتا ہے اور یہ سوپ 12 گھنٹے کے بعد جب تیار ہوگا تو یہ مریض کے چیز ہے یہ سوپ کو نیچک سوپ کا نام لیا یہ اس کڑھائی میں کھولتے وی پانی میں کم از کم 12 گھنٹے اُبلتا رہا ہے اور ہمارا یہ برطن یہ مٹی کی ہانڈے ڈائریکٹ چولے پڑ نہیں تھی یہ اُبلتے وی پانی میں اُبلتی رہی ہے اور اس کے اندر بندے والا سوپ تقریباً اس شکل کا ہے یہ دیکھئے یہ چولے پڑ نہیں پکایا گیا یہ اُبلتے وی پانی میں پکتا رہا ہے یہ سوپ عام طور پر ان افراد کو دیا جاتا ہے جو بیماری سے اٹھے ہوں یا کمزور ہوں تو یہ ان کے لئے طاقت کا ایک سرچشما ہے یہ دیکھئے اس سوپ کو اب ہم پیالے میں نکالیں گے بہت ہی مزیدار پائے دار چیز ہے یہ اسمودہ ٹوٹ کا ہے میں اسے گھر میں استعمال کر چکی ہوں جی جتوانو اے سوپ پالا ٹوٹ کا پسند آیا ہوئے دساڑھی ویڈیو انو لائک کرو تے شیئر کرو اگر آپ تو یہ جگ سوپ پالا آئیڈیا پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ موسیقی